میں ایسے نا کل بھی حسن آرہ نے گھر کی صفائی نہیں کی سارا دن پڑی سوتی رہے اور تمہیں اس کے حصے کا کام کرنا پڑا اور آج خیر سے بیماری کا بہانہ بنا کر لیتی ہوئی ہمارے خاندان میں نو ایسی عورتوں کو ڈیڑھ اشیار کہتے ہیں تاہی امی آرہ کا تو یہ روز کا مسئلہ ہے باتہ نہیں امی ابو اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں چھپ رہتے ہیں بس اسے برا مت منام اس ساری پٹی نا تمہاری امی کی پڑھائی ہوئی شمیم بھائی اور وہ بیچارے اسے یتیم مسکین سمجھ کر ساری کی ساری محبت اس پر رچھاوت کرتے رہتے تاہی امی بچپن سے ہمارا توہ کسی طرح مارا جا رہا ہے امی ابو تو اپنی جگہ اببہ امی اور امہ بی بھی اسے کچھ نہیں کہتی ہیں اچھا خیر چھوڑو اسے تم یہ بتاؤ کہ تم نے جوب کی بات کی امی سے کیا شمیم بھائی نے اجازت دے دی ہاں کی تھی لیکن انہوں نے صاف منا کر دیا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر کی خواتین تو کام نہیں کرتی اس لئے تم بھی نہیں کر سکتی اب آپ خود بتائیں نا اس زمانے میں بھی اتنی دکیاں نوسی سوچیں ہمارے گھر والوں کی لیکن سارے گھر والے ایسے نہیں ہیں کیا مطلب پھر کون ہے ایسا جو میرے لئے آواز اٹھائے گا اببہ میاں کے سامنے اور ابو کے سامنے میرا بیٹا حاشن مجھے یقین ہے وہ تمہارا ساز ضرور دے پس تمہیں ایک دفعہ میری بہو بن جا پھر دیکھنا تمہارے ساری خواہشیں پوری ہو گئی تائم میں آپ بھی نا مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں اچھا بات تو سنو بات تو سنو میری شرمہ آگئے پھگلی گئیں گے محبت ست رنگی پیر اور منگل رات سات بجے گرین انٹرٹینمنٹ پر تستگیر پہلوان کے مقابلے میں آ رہے ہیں چودری حاکم علی کے بیٹے سلطان پہلوان بڑا سخت مقابلہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیروں کی طرحیں گزرے پر چپٹ رہے ہیں دل پہ کس کا آواز ہوتا ہے دل تو پی باس ہوتا ہے بہت جل صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر موسیقی